میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کا کہر پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور جو مکشمیر بھی اس کی لپیت میں آ چکا ہے افسوس تو یہ ہے کہ جب ہم نے آج ایک موت کے بارے میں سنی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی محصول ہوئی کہ کچھ اور لوگ بھی پوزیٹیو ان کے ٹیسٹز آئے ہیں میں نے اس سے کہہ لے آپ کو درخواست کی تھی کہ آپ مسجدوں کو اس طریقے سے آباد رکھیں کہ مسجد کے قریب کے دو لوگ جو ہیں ہمسایہ وہ اپنے آپ مسجد میں ہی یا تم مقیم رہے یا پھر جو مسجد کے قریب کے لوگ ہیں وہ صرف مسجد میں جائے اور دو لوگ اور امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھے عام لوگوں کے لئے یہ حکم نہیں ہے نہ اس کی اجازت ہے کہ وہ مسجد میں جائیں بیڑ بار کریں اور اس سے آپ کو بھی خطرہ ہے اور آپ کے جو آس پاس کی لوگ ہیں ان کو بھی خطرہ ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کل جو جمعہ کی نماز ہے اس کو معتل کیا جائے اس کے ازان تو ہوگی لیکن کوئی مسجد نہیں جائے گا اور مسجد جانے کے بجائے آپ اپنے گھروں میں زہر کی نماز کو ادا کر لیجئے دیکھئے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے اور آپ خود بھی اپنے آپ کو بچا لیجئے اور دوسروں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ پہ آئید ہے آپ سے میری موضبانہ گزارش ہے کہ آپ فوری طور جو آپ میں سے صاحبی نصاب ہیں متمول لوگ ہیں وہ زکاة کا ایک حصہ براہ کرم نکال دیں اور اس کو سینٹائزرز اور ماسک کی خرید پہ سرف کریں کیونکہ سینٹائزرز کی بہت ضرورت ہے اور لوگ جو ہمارے دہاتی ہیں اور جو غریب لوگ ہیں وہ اس کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تاکہ ان کو یہ سب دیا جائے اور اس میں ایک میڈیکل ایویرنس بھی ہو جائے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں موضبانہ گزارش کرتا ہوں آپ میڈیکل سٹاف کے ہدایات پہ عمل کر لیجئے اور سٹیٹ ایڈنسٹریشن کو اس وقت تعاون دے دیں انسانی جان بہت ضرور کا بچایا جانا بھی ایک عجل عظیم ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دوبارہ مقرر گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت کو ممکن بنائے رکھیں ممکن بنائے رکھیں